السلام علیکم میں ہوں خالص سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا شنل روبار ٹی وی ناظرین اکرام اسلاموفوبیا کیا ہے؟ یہ اسطلعہ کیسے وجود میں آئی؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ مغیب کو ہمیشہ مسلمانوں سے خدرہ رہتا ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی مسلمان کا تعلق انڈوڈیشیا سے ہے، امریکہ سے ہے، چائنہ سے ہے یا پاکستان سے ہے وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں آج کس ویڈیو میں ہم اسلاموفوبیا کے چند اہم پہلو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بسکلی اسلام سے نفرت کیوں کی جاتی ہے اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کئی ویڈیو ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اکرام اسلاموفوبیا کا لفظ اسلام اور فوبیا ان دونوں لفظوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے اور آکس فورڈ ڈکسٹری میں یہ لکھا ہے کہ اسلام سے شدید نفرت جو کہ تاثب کی بنا پر ہو اسے اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ پولٹیکل پوائنٹ اف یو سے اسلام کو زیر کرنا اسلاموفوبیا ہے اسلاموفوبیا مغرب کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے وہاں پر بقاعدہ اس کی تعلیم دی جا رہی ہے بقاعدہ وہاں پر مومنٹس چلائی جا رہی ہیں جو کہ اسلاموفوبیا کو دنیا کے سامنے لا رہی ہیں اور دیکھا دیکھی انڈیا جیسا ملک بھی پیچھے نہیں اٹھتا اس کے بھی کوشش ہوتی ہے کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دوئے جائیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے نیگٹیف ریلیجن پورٹری کیا جائے تاکہ دنیا میں ہماری باوہ ہو سکے ہم موڈرن شمار ہو سکے ہم یہ بتا سکیں کہ مسلمان کتنے متعصب تنگ نظر اور تھرڈ کلاس منڈیلٹی کے لوگ ہیں ان کا تو نہ تو سائنس میں کوئی کام ہے نہ تو موڈرن ایج میں ان کی کوئی کنٹریبوشن ہے نہ ہی موڈرن سیبلائیزیشن میں ان کا کوئی نام ہے تلوار اور بھالے سے لڑنے والے لوگ کیا جانے کہ سائنس کیا ہوتی ہے اس کے اٹمولوجیز کیا ہوتی ہیں یہ سارے کے ساری چیزیں ہیں ان لوگوں کو تو پتا ہی نہیں لہٰذا ان لوگوں کو جتنا ڈکریز کیا جائے جتنا کم تر ثابت کیا جائے کیا جانا چاہیے چونکہ یہ لوگ ڈیزرف کرتے ہیں بس یہی وہ چیز ہے جو نتنے طریقوں سے نئے نئے روپوں میں ہمیں نظر آتی ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان باپردہ عورت کو تشدد کا نشانہ منایا جاتا ہے تو کبھی ایک مسلم خاندان کو سرعام گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے اگر ہم غور سے دیکھیں تو اسلام جہاں جہاں بھی ہے چاہے وہ چائنہ میں ہو امریکہ میں ہو کسی بھی اور کنٹری میں ہو اس کو ایک الگ نام دیا جاتا ہے پھر ان کو ختم گیا جاتا ہے جیسے کہ چائنہ کے اندر نسل کشی کا ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ وہاں پر مسلم خواتین کو بچے جننے کی اجازت نہیں ہوتی ان کو حکومت کی طرف سے ایک خاص ٹھیکہ لگایا جاتا ہے جس کی بدولت ان کے اندر جو پرگننسی کی ایبیلٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے اسلاموفویہ کو بڑھاوہ دینے کے لیے جو جو چیزیں درکار ہوتی ہیں میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلاموفویہ کی رسمی کیا ہے ایک طرف ہے میڈیا اور ایک طرف ہے پولٹیکل پوائنٹ افیو اور ایک طرف ہے لیجیس مائنٹسٹ یہ تینوں چیزیں بیسک ایلیمنٹ ہیں اسلاموفویہ کو بڑھاوہ دینے کے لیے یعنی ایک طرف تو مذاہب کا تصادم دکھایا جاتا ہے دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ پولٹیکل پوائنٹ افیو سے اس وقت مسلمان تھوڑے سے کمزور ہیں چونکہ اس وقت جن لوگوں کی پولٹیکس زیادہ مضبوط ہے وہ راج کریں گے وہ جس طرح چاہیں گے اپنے سے کم طور لوگوں کو پورٹری کریں گے اور تیسری چیز ہے میڈیا میڈیا جس طرح چاہتا ہے چیزوں کو پورٹری کر دیتا ہے چونکہ میڈیا سیاست کا بہت بڑا رکن ہے اس لیے انٹرنیشنل میڈیا کے موں میں جو الفاظ انٹرنیشنل پولٹیکس ڈالنا چاہتی ہے وہ ڈال دیتی ہے اور وہی ان کے موں سے ادا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے مختلف چینلز پر مسلمانوں ہی کے بارے میں ان کے پردے کو لے کر ان کے اسلام کے ساتھ محبت کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لے کر آئے روز چرچہ کی جاتی ہے مختلف چینلز پر بلائے جاتا ہے ان کو وہاں پر بھلا کر نتنے سوالات کیا جاتے ہیں پرویسر سمویل پی نے اپنی کتاب The Clash of Civilization میں لکھا ہے کہ جس قدر تیزی کے ساتھ اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے تو ایک وقت ایسا ضرور آ جائے گا کہ جب مسلم دنیا اور غیر مسلم دنیا کا آپس میں کلیش ہوگا اور پوری دنیا تباہ ہو کر رہ جائے گی لیکن اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات تو یہ ہے کہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے اندر اس کے اوپر ایک ریسرچ پیپر شائع کیا گیا جس کے اندر اندازہ لگایا گیا صرف دو سو چھے ملین ڈالر تین تیس گروپوں میں تقسیم کیا گئے اور ان کا کام یہ تھا کہ دو ہزار آٹھ کے اندر اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دیں بالکل اسی کے ساتھ ساتھ دو ہزار تیرہ کے اندر چوہتر گروپس کو یہ فنڈنگ کی گئی پروفیسر جیک شاہین نے اپنی کتاب ریل بیڈ اربز میں ایک خاص طرح کے ترضیہ پیش کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ہزاروں موویز کا انیلسز کیا اور بے شمار ٹی وی شوز دیکھیں جس کے ذریعے مجھے ایک کومن بات ملی ہے وہ یہ کہ جب بھی مسلمانوں کو ہالی ووڈ یا بولی ووڈ کی موویز کے اندر دکھایا جاتا ہے تو ایک نیگٹیف کردار کی طور پر دکھایا جاتا ہے وہ ایک گمار اجڑ اور انپڑ انسان ہوتا ہے جو کہ مورڈن سیویلائزشن سے بہت پیچھے ہوتا ہے اس کو بلکل سنس نہیں ہوتی کہ وہ ایک مورڈن انسان کیسے نظر آئے اس کو صرف یہی لگتا ہے کہ وہ بلکل درست ہے جبکہ وہ غلط ہوتا ہے انہوں نے مثال کی طور پر چند موویز کے نام بھی لکھے ہیں جیسا کہ بیروت سیون ڈے ان ٹیپے دھ ففٹین ٹو سیونٹین ٹو پیرس اور جیک رایان وغیرہ بلکل اسی طرح مغرب کے اندر کچھ سولڈ رائٹرز بھی ہیں جو بقاعدہ اسلام و فوبیوں کو بڑھاوا دینے کا کام کرتے ہیں جیسے رابرٹ سپنسر بل وارنر اور تامیلہ جیلر وغیرہ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ویب سائٹس بھی ہیں جو کھلم کھلا اسلام کو ایک منفی مذہب دکھاتی ہیں جیسے کہ اسلامسٹ ووچ ایکٹ فور امریکہ اور جہاد ووچ وغیرہ اور بلکل اسی طرح بہت زیادہ لٹریچر بھی لکھا جا رہا ہے جو کہ سراسر اسلام کے بارے میں نفرت انگیزی اور شر انگیزی کو پیدا کرتا ہے ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ اپنی فیس بک بڑھ سپ کی ڈی پیز پر ہم حرمت رسول کے بارے میں نعرے لگا دیں گے تو ہم نے حق ادا کر دیا ایسا بلکل نہیں ہے اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کرنا ہوگا کسی نظریہ کو اگر ختم کرنا ہے تو اس کے بارے میں نفرت نہیں بلکہ ایڈوکیشن دی جائے تاکہ ہماری نسلوں کو پتہ چل سکے کہ بیسکلی یہ نظریہ تھا کیا تاکہ لوگ اس کے بارے میں اویر ہو سکیں ان کو معلوم ہو سکے کہ اصل میں یہ عقیدہ نظریہ کہاں سے آیا جورم میں یہ چیزیں بڑی پرانی ہیں اور آج وہ جدید طریقوں سے اس کو لاؤنج کر رہے ہیں ناظرین مجھے امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو اچھا آگا ہوگا آپ کس کے بارے میں کیا رہے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئے ویڈیو میں اور ایک نئے کانسپٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ